محمد وآلہ محمد اللہ حب صلی اللہ محمد وآلہ محمد عوض باللہ عبد الشیم وآد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب دلہ اللہ نری جعل الحب دا مفتاہ لکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیل دعال آلائه وعظمته والصلاة والسلام وعلى عبده وعبید وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولادا بالقاسب محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ لبیته الطیبین الطاہرین اللہ ذا ذہب اللہ عنهم الرجیسا وطہرہم تطہرہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ دائم على عدائهم اجمعین اللہ بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألكم علیه اجرا اللہ المبدتا في القربہ اجزانی گرامی اشر محرم اشر اولا پہلے دس دن جن مجالس کا آغاز چاندراز سے یا چاندراز کے ساتھ ساتھ ہوا تھا اور پھر روز عاشورہ اور شب عاشورہ ان مجالس کا اور اس موضوع کے سنسلے کا اختتام ہویا یقیناً موضوع جو علم اور رزق تھا وہ قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے تو ایک اگر دس دن دو دن کی گفتگو کو میں حساب کروں تو وہ بہت ہی حقیر سا معمولی سا قطرہ ہے اہل بیت کے علم کے مقابلے میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مقابلے میں اہل بیت یا حدیث کے مقابلے میں لیکن بہرحال علم اور رزق کو اس کا ربط اس کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس حد تک اگر بیان کرنے میں کامیاب ہو جائے کوئی بھی مقرر کسی بھی موضوع کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور خدا کی توفیق ہے کہ مقام اہل بیت کی طرف ایک مزید توجہ اہل بیت سے مزید محبت اور ولایت پر ایمان بڑھ جائے کسی بھی قرآنی موضوع کے حوالے سے کسی بھی تاریخی موضوع کی حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اور سننے والوں کے لیے اور ذکر کرنے والوں کے لیے ایک سعادت کا باعث ہے آیت جو سورہ مجادلہ کی گیاروی آیت مسنسل اس عشرے کے دوران پڑھی ظاہر سی بات آپ کے سامنے کہ آج وہ آیت نہیں پڑھی گئی اور مشہور معروف آیت سورہ شورہ کہ حبیب آپ اس سے کہہ دیجئے اپنے امت والوں سے کہ میں تم سے کوئی عجل نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے اولاد سے نشتہ داروں سے آیت میں لفظ ہے قربہ کا جس کو میں یہاں پر مانا کر رہا ہوں نشتہ دار آل اولاد اطرن کیونکہ علماء اسلام نے مہدسین بزرگ مہدسین جو مانا کی ہے قربہ کا وہ یہی کہ رسول خدا کی آل رسول خدا کی اولاد اب یہاں پر سید شہدہ کی قربانی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دس محرم کو پیش کی جا چکی اور ہمارا جو موضوع تھا علم اور رسق اس حوالے سے آپ دیکھئے کہ جب بھی بات آتی ہے علم کی تو اس کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی ہے حلم یعنی سبر برداشت اور پیشنس کی اگرچہ سبر اور برداشت کے لیے عربی میں تحمل کا لفظ ہے سبر کا لفظ ہے حلم ایک خاص کیفیت کا نام ہے حلم ایک نہایتی سوفٹ اور نہایتی مناسب رییکشن کا نام ہے کسی غلط بےہودہ اور بےعدبانہ جو عدب سے دور ہو جو غلط عمل ہو اس کے مقابلے میں حلم یعنی مہت برداشت برداشت کہ ساتھ ساتھ آپ کے دل میں ایک کوئی ایسا جذبہ نہ آئے کہ جو بندفی جذبہ ہو اس کو کہتے ہیں ہل سبر یعنی یہ کہ تکلیف ہے لیکن آپ شکایت کا اظہار نہیں کر رہے بہرحال جس وقت تک جس وقت تک میں اس مہدو کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا اب آپ یہ غلط توجہ کیونکہ کہ واقعہ کیا ہوا ہے اور اس واقعہ کی عظمت واقعہ کربلہ کی عظمت واقعہ کربلہ کی شدت تکلیف درد رنج غم اس واقعہ کو سامنے رکھ کر آپ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھی کہ کس مقام پر ہیں بی بی سنف مستورات سے اور اس کے باوجود کس طرح سے واقعہ کربلہ کے بعد پیش آنے والے مسائل کو بی بی نے جھیلا نہ صرف یہ کہ جھیلا بلکہ سبر کے ساتھ جھیلا نہ صرف یہ کہ سبر کے ساتھ بلکہ حلم کے ساتھ جھیلا درست فقط یہ کہ حلم کے ساتھ حلم کے ساتھ علم کا بھی اظہار کیا اس نکتے پر توجہ کیجئے گا دیکھئے یہ میں جناب زینب کے حوالے سے کچھ جملے پیش کرنے دیجئے تاکہ ہم بی بی کی شخصیت کو الحمدللہ سب کو معرفت ہے خدا کا شکر ہے جو اپنے لحاظت سے ہم اپنے حد تک رکھ سکتے ہیں لیکن مزید معرفت بڑھیں مزید احترام بڑھیں مزید مودت اور محبت بڑھیں روایات میں ہمارے آیا ہے کہ ایک جملہ ہے کہ تفقہ فق فق ایک ہم کہتے ہیں فق کا درس ہے توصول مسائل کو وضوغ غصول تحمم زکاة خمص مسائل بتا رہا ہے ہم کہتے ہیں فق کا درس ہے اور لیکن جب حوضے میں اسطلعہ آتی ہے فق کے درس کی تو توصول مسائل کے درس کو فق کا درس نہیں کہا جاتا اس کو کہا جاتا ہے رسالہ عملیہ کا درس نہازہ فق جب حوضے میں جاتی ہے نجح فرقم میں یہ فق پڑھاتے ہیں تو پوچھائے گا کیا پڑھاتے ہیں اگر آپ کے میں توصول مسائل پڑھاتا ہوں تو یہ مہر کے لحاظ سے مناسب بات نہیں ہے پوچھنے والا عالم اس کو مناسب نہیں لگے گا فق جب مقبر کہا جاتا ہے تو جو ہماری کتابیں استدلالی کتابیں یا نیم استدلالی کتابیں ان کی بات ہوتی ہے کہا سے نجح فرقم سے باہر فق کی استعلہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتی ہے جب یہ نجح فرقم میں جاتی ہے تو فق کی استعلہ ذرا ایک اور بلند درجہ پر پہنچ جاتی ہے ہائر لیول پر یہی تفقہ اور فق کی استعلہ جب آئمہ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں تو پھر وہاں پر توصول مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہمیشہ اچھا آپ دیکھئے کبھی کبھی آئمہ نے فق کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اپنے حرام حلال کو سیکھو کبھی کبھی فق کی جانب اشارہ کیا فقہہ یعنی وہ یہی جو حرام حلال حکم خدا کو نکالیں یہی درس خارج یہی روایات یہی کلمات اہل بیت فرامین اہل بیت لیکن کبھی کبھی آئمہ علیہ السلام نے جب فق کے لفظ کو استعمال کیا ہے تو وہاں پر صرف بات حرام حلال تک نہیں رکتی بلکہ جو بھی چیز دین کے دائرے میں آتی ہے اس کو پوری باریکی کے ساتھ سمجھنا اب آپ نے یہ دیکھا اب یہاں پر بات آیت اللہ نظمہ کی نہیں ہو رہی اب یہاں پر بات توضیر مسائل کے درس کی نہیں ہو رہی توضیر مسائل کا جو درس پڑھا رہا ہے اس کو بہت سواب ملے گا کوئی شک نہیں ہے کوئی اس میں دو باتیں نہیں ہیں جو درس خارج دے رہا ہے فقہ کا اور حکم خدا کو نکال رہا ہے بے اندہہ سواب ملے گا کوئی بحث کی گنجائش نہیں لیکن اگر آپ توضیر مسائل پڑھانے والے سے پوچھیں کہ آپ کو پتا اس فتوے کی دلیل کیا ہے وہ نہیں بتا پائے گا یہ کون بتائے گا جو درس خارج پڑھتا ہے یا جو درس خارج دیتا ہے جو درس خارج دیتا ہے آپ اس کے پاس جائیے تو وہ فقہ کے بارے میں گفتون کرے گا حرام حلال اب آپ اس سے ایک دفعہ دین خدا کو پھیلائیے اور مشکل ترین خدبہ جناب امیر کا جو کہ دین کی حدود میں ہے جناب امیر کی زبان مبارک سے نکلی ہر بات دین ہی تو کہلائے گی لیکن آپ فقہ پڑھانے والے سے پوچھیں کہ آپ اس خدبے کے بارے میں بتائیے وہ کہے گا میرا کام فقہ پڑھانا ہے اس خدبے پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ ایک فقی بات کر لے ہو سکتا ہے فقی بات نہ کریں تو آپ نے دیکھا ایک دفعہ جب آپ دین کو پھیلاتے ہیں اس کے تمام بانی کے ساتھ یعنی جو چیز بھی پروردگار عالم نے اپنی طرف سے زمین پر بھیجی جو چیز بھی قیامت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں قبر کے حساب کتاب کے بارے میں انسان کی بہتری کے بارے میں اخلاق کردار جتنی بھی چیزیں ہیں ایک دفعہ آئمہ جب گفتگو کرتے ہیں تو تفقہ یعنی فقہ اس مدوں میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تفقہ ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کوئی تفقہ نہیں ہے درس خارج فقہ کا تفقہ ہے فقہ ہے لیکن وہ تفقہ جو آئمہ اپنی زبان میں استعمال کر رہے ہیں اب وہ بلند ترین ہیں تو یہ اگر بات آپ نے سمجھ لی تو اب دیکھئے روایت میں کیا کہا گیا ہے فرمایا گیا کہ دیکھو علم اور حلم علامت فقہ اس کا مطلب ہے کہ درس خارج دینے والا ہر شخص بہت مردمار سامر شاکروں ضروری نہیں ہے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے لیکن جب آئمہ کہیں گے ایک من علامات العلم علم کی علامتوں میں سے یہ ہے فقہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ دیکھو علم ہوگا اور حلم ہوگا یعنی اس کے پاس نالج بے پایا نالج ہوگی بے کرا علم ہوگا اطلاعات ہوں گی تمام کی تمام کس کے بارے میں دین کے بارے میں اور دوسری چیز کیا ہوگی حلم حلم یعنی کیا مطلب صبر یعنی برداشت یعنی تحمل کیا مطلب ہے اس کا یعنی آپ ہر موقع پر اگر کوئی آپ کو تکلیف دے عذیت دے تو آپ ایک مناسب رد عمل دکھائیے آپ ایک مناسب رییکشن دکھائیے اور آپ کا رییکشن آپ کا رد عمل ایک بورڈر تک جائے اس سے آگے نہ جا پائے اس کو کہتے ہیں حلم میں حلم کی بات کروں تاکہ سمجھ میں آئے بشنہم غلام حلیم جب جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگار مجھے ایک اولاد چاہیے تو پروردگار عالم نے کیا کہا جناب زکریہ سے کیا گفتگو ہوئی جناب ابراہیم کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ایک بچہ ہم عطا کریں گے تمام صفات کو چھوڑ کر پروردگار عالم نے حلم یعنی حلیم کی بات کی آئمہ کے خصوصیات میں سے کیا خصوصیت ہے منتحل حلم بلندترین حلم کے مرحلے پر ہیں بعض مقاتل میں یہ ملتا ہے حلم یعنی اب اس سے آگے حلم کی کوئی منزل نہیں ہے سیدو شہدہ کو ہر مقتل میں نہیں دیکھا میں نے بعض تاریخوں میں دیکھا سیدو شہدہ کو جب گودال قتلگا میں جو گڑھا تھا جو اترائی تھی جو ڈھلان تھی وہاں پہ جب سیدو شہدہ شہادت سے کچھ لمحو پہلے میں نے عرض کیا بعض مقاتل میں دیکھا ہے وہ شخص جب آتا ہے قتل کرنے کے لئے تو سیدو شہدہ اس نقل کے مطابق فرماتے ہیں کہ تُو واپس جا یہ تیرا کام نہیں ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے جو میں اپنی عقل کے مطابق سمجھا روایات کو جوڑ کر روایات کو متصل کر کے یعنی تجھ میں ابھی کچھ ہدایت کی رمخ باقی ہے اگر تُو نے میرے گلے پر چھوی چلا دی تو جہنمی ہونا تیرا بالکل ثابت ہے پھر تُو پلٹ نہیں سکتا یہ ہے منتحل حلم یعنی حلم کا آخری مرحلہ اس کے آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے یعنی حلم کا مرحلہ کیا ہے عمیر محمدین کی زندگی حلم کا مرحلہ کیا ہے شہزادیوں کی زندگی کربلہ کے واقعے کے بات حلم کا مرحلہ کیا ہے حضرت عبو الفضل عباس جو واقعات پیش آئے میں اس طرح جاؤں گا گفتگو طویل ہو جائے گی حلم کا مرحلہ کیا ہے کہ ہر آ کر رستے کو روکے حضرت عبو الفضل عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں منتظر حکم سید شہدہ ہیں آگے بڑھ کر گفتگو بھی نہیں کر رہے ہیں ہر کے ساتھ منتظر حکم سید شہدہ ہیں جذبات کے ساتھ برداشت کے ساتھ حلم کا مرحلہ کیا ہے ہر آیا امام حسین کے پاس کسی صحابی نے یہ کہا کہ مولا آپ اس کو ماف کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سمجھائیے ذرا سید شہدہ آپ اس کو ماف کر رہے ہیں جو باعث بنا ہے کہ آپ کربلہ کی سرزمین پر اتریں حلم یہ علامت فق ہے کیا مطلب فانی ہیں ہم حسین ابن علی میں ہماری نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ ہمارے اپنے احساسات ہیں نہ جذبات ہیں نہ ایموشنز ہیں اجازت مولا آپ اجازت دے دیں جا کر لشکر عزیز و گفتگو کرو کرو یہ بات کہنے کی اجازت ہے کہو کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہ علامت فق ہے یہ تفقق ہے کہ امام معصوم کی موجودگی میں اپنے آپ کو امام معصوم کی ذات میں فنا کر دو اور نہ اس سے آگے کچھ سوچو نہ اس سے پیچھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو سلوات شابانیہ میں کہا گیا ہے اللازم لہم لاہق المتاخر عنہم ذائق والمتاخر عنہم بارق جو ان سے آگے گیا وہ بھی برباد ہوا جو پیچھے رہا وہ دین سے نکل گیا پھر کون جائے گا جائے بہنشت میں ساس اللازم لہم جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا تو اب یہاں سے آپ دیکھئے کہ جڑا رہنے کے لیے قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو ختم کرنا پڑتا ہے اور یہ آیت میں آپ کے سامنے کئی دفعہ میش کر چکا ہوں مجھے نتیجہ لینا ہے اس لیے اس آیت سے کہ چھہزادی کی شخصیت ہمارے سامنے مزید واضح ہو سکے کیونکہ یہ جو پوری خواتین روایت کے اندر جو مقتل مقرم کے مطابق روایت ہے بیس خواتین تھی کچھ بچے تھے جناب زینب کے قلب کی حالت کو بتا سکتے ہیں کہ اس مقام پر تھا قلب جناب زینب بھئی قرآن نے بتایا کہ قلب اسماعیل جب گلے پہ چھوڑی پھر رہی تھی کہا تھا یا بطفل مات عمر بابا کرٹا دی جو حکم دیا جا رہا ہے ستجدد انشاءاللہ آپ مجھے بڑا صابر و شاکر پہ کر لیجئے یہ کام واقعہ آپ کے سامنے سور فصلت میں تو اب آپ کی حبر بتائیں کہ جناب زینب کے قلب کا مرحلہ کس مقام پر تھا پہلا مرحلہ جوڑ رہا ہوں میں اپنی اس بات کو علم اور رزق سے لیکن آیت میں نے تبدیل کر دی کیونکہ آیت سے مجھے کام ہے اس لیے میں نے آیت پڑھی جناب زینب صلی اللہ علیہ جب اس مقام پر جا رہی ہے تو میں نے ابھی کیا آپ کے سامنے حدیث پیش کی فقہ کی علامت میں سے کیا ہے علم ہونا اور حلم ہونا علم تو آپ جانتے حلم اور پھر جناب زینب دوسرے مرحلے پر جو گفتگو کریں گے جناب زینب کے قلب کے بارے میں قلب کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پروردگار علم قرآن میں آیت بھیج چکا اور یہ آیت آپ دسیوں دفعہ سن چکے ہیں فلا ورب بے کا حبیب یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے متقی چھوڑو فقی چھوڑو عارف چھوڑو قطب ابدال نہ جانے کیا کیا کچھ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے کب تک جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں تمہیں اپنا قاضی نہ بنائیں اور یوسلم تسلیمہ تمہارے فیصلے کے آگے خوشی کے ساتھ سر جھکا دیں اپنے دلوں میں کسی قسم کی ناغواری کا تاثر نہ آنے دیں حسن ابن علی کا فیصلہ ہے کہ کربلا میں سب کو کٹ جانا ہے حسن ابن علی اپنے صاحب کے ساتھ کٹ گئے شہید ہو گئے بی بی زینب بچی ہے قلب بی بی زینب کس مقام پر ہے یعنی نہ صرف یہ کہ سمعن و تعاطن ہے نہ صرف یہ کہ حسن ابن علی کی برضی کیا کہ سر جھکایا بڑی خوشحالی کے ساتھ جھکایا ہے بہت اتمنان کے ساتھ جھکایا ہے دلیل کیا ہے دونوں ہاتھوں کو لے کے گئے سید شہدہ کے جسد متحر کی طرف اور آپ کے ساتھ جملہ اللہم تقبل منہ حاضر قرمان پروردگار دنیا دیکھ رہی ہے کہ شہادت ہے لیکن ہماری قرمانی ہے تیری بارگاہ میں اہل بیت کی طرف سے یہ ہدیہ ہیں تیری بارگاہ میں اور یہی چیز جب عبید اللہ کے دربار میں گئی تو عبید اللہ ان نے جو جسارت کی اور گستاخی کی الحمدللہ اللہی قتلکم و فضحکم حمد اس خدا کی جس نے تم کو زلیل کیا اور تمہارے مردوں کو قتل کیا علیہ عزو بللہ بی بی زینب نے کیا فرمائے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا بی بی فرمائی میں نے خوبصورت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یعنی ہر ہر منظر جو میں نے دیکھا میرے لئے خوبصورت تھا تو بی 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 رو کیوں رہی ہے وہ علامت رحمت ہے لیکن اگر اس لحاظ سے روح جناب زینب کو آپ دیکھیں گے کہ جو واقعات ہوئے اس کے سامنے جناب زینب کا رد عمل کیا ہے قلب کا مرحلہ کیا ہے اگر بھائی کے بارے میں حسین ابن علی کے بارے میں یزید کے لشکر کا راوی یہ لکھتا ہے کہ مار آئی تو مقصورا قط عربت و جاشن اغدم و جنانن کہ میں نے کسی شخص کو آج تک ایسا نہیں دیکھا جنگ کرتے ہوئے جس کے بھتیجے بیٹے بھائی مارے گئے ہوں اور اس کے بعد اتنے پرجوش انداز میں ولولے کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی ایک کام کو انجام دینا چاہ رہے ہیں ایک ذمہ داری ہے ایک وعدہ تفلی ہے جس کو انجام دے رہے ہیں اگر حسین اس مرحلے پر ہے جنب زینب بھی شاید بہت سوگی سمجھ میں نہ آئے پھر یہ گریہ کا کیا سبب تھا ماتم کا کیا سبب تھا میں اس کو رسول خدا کی زندگی کے ایک واقعے سے بتاتا ہوں جنب ابراہیم کا انتقاد ہوا رسول خدا کے فرزن جنب ماریہ قبطیہ کے بیٹے رسول خدا نے جبرئیل آئے کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام بھیجوایا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بچوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو اس زانوں پر حسین بیٹھے تھے یہاں پر ابراہیم یعنی کیا مطلب مامو اور بھنجے بیٹھے ہیں جنب ابراہیم رسول خدا کے فرزن جنب سیدہ کے بھائی ہیں اگرچہ جنب ماریہ کے بتنے متحر سے یہاں پر جنب سیدوی شہدہ کہا کہ دونوں بیٹوں میں سے ایک کا انتخاب کرو ایک کو موت ہوگی ایک زندہ رکھا جائے گا تمہارے لئے ایک دفعہ رسول خدا نے وہاں حسین کو دیکھا جنب ابراہیم کو دیکھا کہا میں نے حسین کو اختیار کیا ابراہیم کو لے لی ابراہیم کا انتقال ہو گیا موت ہو گئی بہت بلکل سال بیٹا چھوٹا سا بیٹا تین چار برس کا نفن کیا صبر کے مرحلے پر گریہ کیا ماں کی قبر پہ گئے رسول خدا جنب ابراہیم کی گریہ کیا اور جنب خدیجہ کا نام آتا تھا گریہ کرتے تھے یا رسول اللہ کہا یہ جزا و فضا نہیں ہے یہ علامت رحمت ہے رحمدلی ہے اگر جزا و فضا ہو بے تابی ہو بے سمری ہو خدا کے فیصلوں پر اتراز ہو تو پھر یہ آنسو کبھی ہیں برے ہیں لیکن اگر پروردگار علم کے فیصلے پر سارے تسلیم خم کر کے تم گریہ کرو یہ علامت رحمت ہے یعنی جب ہم گریہ کرتے ہیں سیدو شہدہ پر تو کیا یہ خلاف دین اگر خدا کے فیصلے پر اتراز ہو تو تب یہ خلاف شریعت اور دین ہے ہم کہتے ہیں پروردگار حسین ابن علی کے ساتھ جو واقعات ہوئے اتنے درگناک تھے اور ہمارے مولا نے سمر ایسا کیا تیرے فیصلے پر سارے تسلیم خم کیا گریہ اس بات پھر ہے کہ سبر کے ساتھ حسین ابن علی نے تیرے فیصلوں پر اس بات کو سمجھئے آپ اب جناب زینب کا علم دیکھئے جناب زینب کا تفقو دیکھئے تفقو کی علامت کیا ہے علم ہے تفقو کس معنوں میں آیت اللہ العظمہ کی ڈگری کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر توضل مسائل یا فقہ درس کی بات نہیں ہو رہی ہے علم کس مقام پر ہے جب چلے ہیں قتل گا سے تو کیا کہا ہے جب جناب امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا ایک دفعہ جناب سید سجاد کا رنگ متغیر ہوا کہا یا بقیت ابھی وجد نہیں میرے بھائی کی یادگار میرے نانا کی یادگار میرے جد کی یادگار علی مرتضی کی یادگار ماں علی عراقہ تجودوں میں نفس سے یہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کی ہوئے جب امام سجاد نے شہدہ کے لاشوں کو دیکھا اور پھر بی بی زینب نے فرمائے دیکھو یہاں پر تمہارے بابا کا حرم مدے گا لوگ مٹانا چاہیں گے زمانہ گزرتا رہے گا یہ علم واقعا یہ مقتل کے اندر عبارت موجود ہے اور اگر یہ جو ہم مسلسل کہتے ہیں ہمارے علماء اور میں نے بھی یہاں پہ کہا یہ تشیع کی بات ہے نہ تسندن کی واقع کرملہ کا تعلق عالم حقیقت سے اس طرح سے پروردگار علم نے اظہار کیا کہ نہ تسندن سے تعلق ہے نہ تشیع سے اگر بقاتل جو بزرگان اور اکابر علماء اہل سنت نے کہ واقعا خدا ان کو جزائے خیر دے کہ کس طرح سے ان کے قلم سے یہ جملے سادر ہوئے اگر صرف علماء اہل تسندن کے واقعات پڑھے جائیں مقتل کے تو دس دن گزر جائیں گے بلکہ محرم کا مہینہ تیز دن گزر جائیں گے واقعات ختم نہیں ہوں گے عجیب واقعات لکھیں جو ہمارے لوگوں کو سن کر اور پڑھ کر یقین نہیں آتا یہ تمام کے تمام لوگوں نے سبت اپنے جوزی سے لے کر مسنند احمد ابن حنبل سے لے کر سوائق محرقہ سے لے کر اور نا جانے کتنی کتابیں کہ جہاں پر یہ واقعات موجود تاریخ اپنے آساکر یہ بزرگان اور اکابرین اہل سنت ہیں اور اسی لئے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعہ کا آپ یہ من کہیے کیا شیعوں سے تعلق ہے یا سنیوں کربلا کے واقعہ کا رسول اللہ سے تعلق ہے کربلا کے واقعہ کا قرآن سے تعلق ہے اور اب دیکھئے آپ جناب جانب صلی اللہ علیہہ کس طرح سے اس قافلے کو لے کر کے گئی ہیں جو تکلیم دے واقعات پیش آئے وہ بڑے عجیب ہیں اگر اس کو بتانے انسان بیٹھے تو شاید بہت سے واقعات لوگوں کی سمجھ میں بھی نہ آئیں لیکن انسان تصور کرے کہ خواتین اس طرح سے رسول خدا کی خانوادیں گے لے کر گئیں اور ان سب کی سپہ سالار ان سب کی رہنمہ ان سب کی قائد سربرا جناب زینب ہیں جب آپ کو ان خواتین کی سرکردگی کرنی اور سربراہی کہ جن کے گھر کے مرد مارے جا چکے ہیں تو آپ کے وجود میں حمد کتنی ہونی چاہیے آپ کی روح کتنی بلند ہونی چاہیے آپ کتنے شجاعت کتنی ہونی چاہیے اور آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جب انیس خواتین آپ کو دیکھیں تو جس طرح سے مولا حسین اور عب الفضل عباس کو دیکھ ان کو اتمنان ہوتا تھا اسی طرح سے بی بی زینب کو جب یہ خواتین دیکھیں ان کو اتمنان ہونا چاہیے یہ ایک بڑا موجزہ ہے خود ذات ہے جناب زینب کا کہ مستورات کی صنف سے تعلق رکھتے ہوئے عباس اور حسین مند کے دکھا ہے یہ جناب سیدہ کی شیر کی میں واقعا کبھی کبھی انسان کو یقین نہیں آتا کہ زینب نام کی کوئی بیٹی مولا کھائنات کی ہے بھی کہ نہیں یعنی یہ واقعات کسی انسان کے ہیں یہ واقعات کوئی خاتون جھیل رہی ہے اس سفر کو کربلا کے اور اس کے بعد دربار یزید میں خنبہ دربار عبیداللہ اپنے زیاد میں خنبہ کوچے اور بازار میں کوفے کے خنبہ دربار اور بازار شام میں خنبہ رستے میں خنبہ اور اس کے بعد اپنی عبادتیں نماز شب اپنی تحجد تمام کی تمام اورات اسکار کیا مطلب ہے اس کا اگر میں اپنی بات کروں تھکے میں ہو تو کوشش کی جاتی ہے احتیاط واجب رجوع کر کے تذویہ ترمہ ایک دفعہ پڑھ لیں لیکن جناب زینب اور امام سجاد نے عبادت کی گواہی دی ہے کہ میری بھپی نے کربلا سے لے کر شام تک ایک دفعہ امام سجاد نے میرے اور آپ کے لئے نہیں کہا یہ ان کے لئے کہا ہے جو نماز روزے کے ذریعے بیبی کو دیکھتے ہیں ہم بیبی کو اس سے کہیں آگے اور دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے دیکھئے اب چلیے یہ جو میں نے آیت آپ کے بہت ساری باتیں تھی لیکن آیت پھر رہ جائے گی لہذا مجھے آیت کی طرف جانے دیجئے پروردکار عالم قرآن میں بڑی عجیب مثالیں بیان کرتا ہے اور ہم کو علم دینے کے لئے اور بہرحال یہاں پہ یہ بات لاکر ختم کروں کہ جناب زینب کا علم کس مقام پر ہے کہ بھتیجے کو جو کہ امام وقت ہے بتا رہی ہے کہ بیٹا یہاں پر حرم مدے کا لوگ آئیں گے زیارت کریں گے تو حمد رکھو یہ اہد ہے وعدہ ہے اچھا یہ نہیں کہ امام سجاد کو علم نہیں ہے اس بات کا نہیں تسلی لیتے وقت انسان ان باتوں کو دہراتا ہے امام سجاد سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا تو سرکار جب عالم بالا میں کوہرام مجھ گیا ہے ایک دفعہ دیکھئے آپ کو ایک بات سمجھاؤں ایک دفعہ کسی شخص پر گریہ کرنا بے تابعی کی بے سبری کی علامت ہے خدا کے فیصلوں پر اعتراض ہے ایک دفعہ گریہ کرنا کسی پر سنت رسول خدا ہے آپ کہاں سے دیکھتے ہیں گریہ امام حسین کے اوپر امام سجاد نے کیوں گریہ کیا امام معصوم تھے عبادت گزار تھے سنت رسول خدا ہے علماء اسلام کی کتابوں ہیں بھرا پڑا جب آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تین مجرات کو تو کوئی کہا آپ کیا دیوانے ہیں سرکار سوتے رہی ہیں فجر کی نماز سنت رسول خدا ہے گرمی ہو رہی ہے تھی آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں سنت رسول خدا حکم ہے خواتین سے پوچھئے آپ یہ پردہ کیوں کر رہی ہیں خواتین کہہ سکتے ہیں سنت رسول خدا ہے رسول خدا پردہ کرتے تھے نہیں مر تھے واجبی نہیں تھا پھر کہاں سے سنت آگئی حکم رسول خدا ہے جو حکم وہ بھی سنت اور جو کرے رسول خدا وہ بھی سنت تو رسول خدا نے حسین ابن علی پر گریہ کا حکم بھی دیا ہے خود کیا بھی ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عمل رسول قول رسول گفتار رسول یہاں پر آ رہا ہے اور وہ ہستی گریہ کر رہی ہے سید شہدہ پر تو سید شہدہ کا گریہ میں بتا دوں اگر ایتھیس بھی ہے ملہد بھی ہے سید شہدہ پر گریہ کرنے کی شرط کلمہ پڑھنا نہیں ہے بیدار دل کا ہونا ہے انسانی صفات کا مالک ہونا ہے جو بالکل ایتھیس بھی کر سکتا ہے میں واقعہ بتاؤں آپ کو ایک شہر ایک ایتھیس کیلگرافی کرتا ہے اس کو کچھ حدیثیں دی گئی شہزادی کے مدحہ میں کہ بھئی یہ حدیثیں کیلگرافی کے لئے لکھو ایتھیسٹ ہیں آکے کہتا ہے معنی بنجز سے یہ تم نے دیا کیا ہے مجھے کیوں کیوں یہ حدیث ہے کیا یہ والی حدیث جو ہوں لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا ایتھیسٹ ہیں ان کا کونسی والی کہا کہ ان اللہ یغزب علی غزب حوی عرضہ لرزا کہا بھائی یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے اور میں کوئی بندہ بندہ نہیں ہوں چیزوں کو لیکن میں یہ لکھتے ہوئے میرا ہاتھ کپ کپا رہا تھا مجھ سے یہ حدیث بڑی مشکل سے لکھی گئی ہے جو پرنٹنگ بغیرہ کرنی جو بھی تھا سلسلہ تو یہ باتیں میں آپ کو وینس اور جوپیٹر کی نہیں بتا رہا اسی دنیا کی بتا رہا ہوں سیدو شہدہ محمولی سلسلہ نہیں ہے اور میں نے جیسا کی عرض کیا کہ اگر مقاتل پر جہاں ہم جو علماء اسلام نے لکھے ہیں تو آپ کو بڑے عجیب واقعات ملیں گے جو مہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ سب عجیب داستانیں مولانا نقل مت کی جائے گا مزاہ خوڑے گا تو ہمارا مزاہ خوڑے گا آپ ختیم خورسون کا مزاہ خوڑائیں گے آپ ابن اساکر کا مزاہ خوڑائیں گے آپ جناب احمد ابن حمبل جیسی عظیم شخصیت کا مزاہ خوڑائیں گے آپ کس کا مزاہ خوڑائیں گے یہ وہ تواریخ ہیں آپ حافظ ابن حجر اسقلانی کا مزاہ خوڑائیں گے جو عظیم المرتبت عالم دین ہے صحیح ہمارے فرق سے نہیں ہے لیکن علم کسی کی میراس نہیں ہے عجیب رجالی حدیث تاریخ مفسر یہ تمام چیزیں تو یہ لکھی گئی ہے تاریخ میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو شاید ذرا ظہور کوئی چیزیں جو مختلف انفی ہو پروردگار عالم نے کیا فرمایا چلی اب آیت کی طرف میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو اچھا پروردگار عالم کا مزاج بڑا عجیب ہے یا خود پروردگار جانے یا وہ جانے کہ جن کو پروردگار نے اپنا مزاج پہچنوایا سرکار پروردگار بڑی عجیب مثالیں دیتا ہے قرآن کے اندر پروردگار فرما رہا ہے جناب موسیٰ کی قوم سے کہ دیکھو قوم موسیٰ یاد کرو وہ وقت وَإِذْ قُلْتُمْ لَنْ نَسْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدْ موسیٰ دیکھو اب یہ جو آسمانی دسترخان اترتا تھا نا یہ بہت کھا چکے ہم روز بہشتی نمتیں عالمیہ کے پاس سے آ رہی ہیں اب اس کو ذرا ہٹاؤ ذرا ککڑی لسن پیاز مسور کی دال یہ لاؤ یہ روز ایک ہی کھانا ٹھیک ہے خدا کی طرف سے آ رہا ہے لیکن ذرا یہ جو ہم ہندوستان کے ہندوستان مطلب برڈیش انڈیا جو وہ ہندو پاک والے ان کی عادت مرچ مسالہ دال ساکھ چاوہ یہ کیا کھا رہے ہیں زیارت میں جاتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں بڑی اسرائیل کیا اس مزاج کو کہ آپ پندرہ دن کیلئے گئے ہیں مسلسل آپ کو وہ کھانا مل رہا ہے جو بغیر مرچوں کا پھیکا پھیک لوں دا اب آپ کیا کہتے ہیں کوئی بھی کہتا ہے کہ صاحب یہ دوڑتے میں جاتے ہیں صاحب یہ ہمارے برزغیرہ کھانا کھلائیں تو قوم موسیٰ نے بھی یہ کہا موسیٰ اپنے پروردگار سے کہو جملہ سنیے گا ویس قل تم یا موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اد اولانہ ربک اپنے پروردگار سے ہماری خاطر دعا کرو یہی سے ایمان کا مرحلہ سمجھ میں آگیا اور یہ سلسلہ چلا ہے رسول خدا تک یا رسول اللہ آپ کے گھر والے یا رسول اللہ آپ کا بھائی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اگر یہ بیٹی رسول اللہ کی ہے یا نواز رسول اللہ کی ہے یہ بھائی رسول اللہ کا ہے اس کا آپ سے کیا تعلقے دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے خوب توجہ کیجئے گا طرف سے تفکر پر یا موسیٰ قد اولانہ ربک ہماری خاطر اپنے اللہ سے کہو یہی سے ایک تفریخ ہو گئی یہی سے ایک ڈسکرمنیشن ہو گئی یا میتاک یہ توہید کو حضب نہیں کر پائیں کیا کہو اپنے اللہ سے کہو کہ کیا کریں حضرت موسیٰ نے کہا تم لوگ اچھے کھانے کو چھوڑ کر بھیجتی اور علوہی اور رمومی کھانے کو چھوڑ کر جو پروردگار کی خاص انائے سے مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر یہ مصور اور ککڑی اور پیاز لسن کی طرف آنا چاہتے ہو اتستبدلون اللہ ہوا ادن باللہ ہوا خیر ادنہ کو گھٹیا کو ماند رہے ہو آلہ کو چھوڑ کر تو جو پروردگار یہ بات کہے پروردگار میں مزید واضح کروں پروردگار اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اب بیچارے مصور کی ڈال ککڑی پیاز لسن کا مطالبہ کر رہے تھے یہ تو نے قرآن میں بھیجا کیوں خدا کہے گا کہ دس دن سے تم گفتگو کر رہے ہوگے تلکل امثال نظر بوحل الناس ان مثالوں کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں گزشتہ انبیاء کے واقعات کے ذریعے ہم نے بات کی تو دیکھو ہم اگر جو دسترخان اترتا تھا اس دسترخان کو کوئی ٹھکرائے اور دنیاوی کھانے مانگے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس بات کو سمجھو اور سمجھو کہ اب پروردگار عالم نے جن کی مودد کو واجب کیا ہے جن کی رگوں میں رسول خدا کا خون تھا اگر کوئی ان کو ٹھکرائے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا یا مسور اور ککڑی اور موں کی بات ہو رہی ہے پروردگار کو تیش آ گیا لطف کی بات یہ ہے کہ مسور کی دال بھی اگھانے والا پروردگار اور آسمان سے کھانا بھیجنے والا بھی پروردگار یہاں پر پروردگار کی توحید پر کوئی حرف نہیں آ رہا تھا تو پروردگار نے اپنے پیشانی پر گرد تیش کو مٹھا کر گفتگو فرمائی پروردگار یہ بھی تیرا کھانا ہے مسور کی دال بھی تُو اگاتا ہے وہاں سے بھی تُو بھیج رہا ہے تو تیری توحید پر نہ کوئی حرف آیا نہ تیرے نبی کی نبوت پر یہ قوم موسیٰ نے کہا پروردگار سے اپنے دعا کرو موسیٰ تو اس کا مطلب ہے قوم موسیٰ پروردگار عالم کو بانتی تھی حضرت موسیٰ کو مستجاب دعویٰ نبی بانتی تھی بانتی تھی کہ موسیٰ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے لیکن ہوا کیا عجیب جملہ ہے توحید کو مان رہے ہیں رسالت کو مان رہے ہیں مستجاب دعویٰ ہودے کو مان رہے ہیں یہ بھی مان رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آ رہا ہے لیکن تبدیلی کا مطالبہ جب کیا تو خدا نے کہا کہ اے بے تو مصر اتر جاؤ مصر میں اب بہت ہو چکی و باؤ بے غضب من اللہ تم نے اللہ کا غضب مول لیا کہا تو یکفرونا بے آیات اللہ یہ ہمیشہ اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے تھے اور ان کی عادت یہی تھی و یقتلود النبیینا بغیر الحق اور یہ انبیاء کو مارتے رہتے تھے ان کی عادت یہ تھی قوم موسیٰ اسرائیل کی کہ انبیاء کو قرل کرتے رہتے تھے یہ اس بات کا صلاح ہے کہ یہ لوگ انہوں نے گناہ کیا اور یعتدود اپنی حد سے آگے بڑھ گئے تو سرکار دیکھئے آپ کہ پروردگار علم برداشت نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کے دسترخان کو ٹھکر لگا کر پروردگار کی ہی خلق کی ہوئی چیزوں کو قبول کیا تو پروردگار کس طرح سے یہ بات برداشت کرے گا کہ آپ فرزند رسول کے گلے کو کٹ دیں لوگ کے نہزہ پر اس کے سر کو لگا کر خیام میں آگ لگا کر لے کر جائیں یہ رسول خدا سے تعلق ہے ان ہستیوں کا پروردگار علم برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو پروردگار علم نے کیا کہا باؤ بِ غضبِ من اللہ ذالکہ یہ ان کی عادت تھی اور اس جرم کے اس جملے کے سلے میں خوب توجہ کیجئے گا میں مزید واضح کر دوں مسور کی ڈال ملی کے نہیں ملی ککڑی پیاز کھیرہ ملا کے نہیں ملا اس کو چھوڑیے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے موسیٰ جملہ آیا باؤ بِ غضبِ من اللہ احمد و مصن بُرِبَتْ عَلِهِمُ زلط اور بیچارگی ان کے اوپر بہر لگا دی گئی ہے زلط اور بیچارگی کی اتر جاؤ مصر کے اندر اور تم نے خدا کے عذاب کو مول لیا یعنی مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ نے دعا مانگی کہ نہیں مسور کی دال ملی کہ نہیں یہ بات کی بات ہے یعنی پروردگار عالم اگر انعام دے اس انعام کے مقابلے میں آپ کے دل میں جذبات یہ ہو کہ بھائی بہت ہو چکا پروردگار اب اس کو ہٹا بودے خود یہ کیفیت پروردگار عالم کو غضبناک کر دیتی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ساری زندگی آل رسول پر ظلم کرتا رہے دسترخان بدلنے کی بات کی خدا نے کہا غضب الہی مول لیا اتر جاؤ بس میں زلط اور بیچارگی تمہارا مقدر ٹھہری ہے تو آپ اس بات پر خوش منت ہو جائے کہ جو ادار ادار سے سب گفتو گئے مسلمانوں کی عزمت رفتا خاک مسلمانوں کی عزمت رفتا من اللہ زلط اور رسوائید کا مقدر ٹھہری اب آپ کی ہر سے بات کو آگے بڑھائیے کہ اس چیز کا تعلق کس حد تک رسالت موسیٰ سے تھا یہ رسالت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن رسالت کے اطراف میں جو چیزیں گھوم رہی ہوں چلیے سورہ فرخان میں پروردگار عالم حجیب بات کر رہا ہے حجیب گفتو گئے فَمَا اَرْسَنَنَكَا اِلَّا مُبَشِّرًا نَزِیرًا پروردگار نے فرمایا حبیب ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور خوف خدا دلانے والا جنت کا لالش دلاؤ جنت کے تحفوں کے بارے میں آگاہ کرو اور جہنم کے عذاب سے ڈراؤ ہم نے تم کو اس لیے بھیجا سورہ فرخان اور پھر فرمایا دیکھو قُل اور ان سے یہ بھی کہہ دو خوب توجہ کیجئے گا بڑی دلچسپ آیا ہے حبیب ہم نے تم کو کیا بھیجا خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا یہ بات واضح ہو گئی مبشرًا مَنَزِیرًا نَزِیرًا یعنی خوف خدا دلانے والا مَن جہنم ہے قبل میں سام مچو ہے مقافات عمل ہے مَنکر نکیر ہے مَلکُ الْمَوت ہے سزا ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا تمام چیئے خوف خدا دلاؤ مَن مبشرًا خوشخبری دلانے والا اس کے بعد کیا فرما رہا قُل ان سے کہہ دو کہ مَا آسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِن جَجِرًا میں تم سے کارِ رسالت کے سلسلے میں کوئی عجر نہیں چاہتا اِلَّا مَنْ شَائِنْ تَخِزَا لَرَبْ بِهِ سَمِيلًا خوب توجہ کیجئے عجیب آیت پروردگار آدم نے ایک دوسرے کے براون میں رکھی کہ حبیب ان سے کہو پہلی بات تو یہ کہ حبیب تم مبشر ہو اور نظیر ہو خوشخبری دیتے ہو اور ڈراتے ہو اچھا اب یہ بات ہو گئی تو قل حبیب ان سے کہو کہ میں تم سے کارِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں کچھ نہیں چاہتا ہاں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ خدا تک کے رستہ خدا تک جانے کا رستہ اس کو مل جائے تو اس سے میں ایک عجر چاہتا ہوں اگر تم خدا تک جانا ہی نہیں چاہتے تو کوئی عجر کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتِ ختمی مرتبت دیکھ رہی ہے کہ تم کلمہ تو پڑتے ہو اشہد انہ محمد الرسول اللہ کا لیکن تمہیں خدا سے کوئی دلچزمی ہے نہیں یہ آیت دلیل ہے نفاق پر مسلمانوں کے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ ہم نہیں مان سکتے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بھی جڑا رہا ہے آپ کو رسالت کے عجر دینے کی بات آیا تو پھر آپ کہاں کہ جو چاہتا ہے سرکار کی آیت کو فہر کے لئے نازل نہیں ہوئی ہے رسول خدا کی رسالت کا جو اقرار کرے گا وہی رسول خدا کو رسالت کا عجر دے گا جو مانتا ہی نہیں رسول خدا کو رسول اس سے رسالت کے عجر کی درخواست کرنا خلاف عقل ہے یعنی آیت مسلمانوں کے لئے ہے اور رسول خدا نے بتا دیا دیکھو جو مجھے عجر رسالت دینا چاہے وہ اس لیے عجر رسالت دے کہ وہ خدا تک جانے کے رستے کو ڈھوڑے اور یا رسول اللہ کوئی ایسا ہو سکتا یا رسول خدا فرمائے کہ بھائید کو ہم نے کہہ دیا ہم نے عجر مانگا اب عجر دے گا کون کس طرح سے دے گا قرآن کی آیات بڑی طویل ہیں میرا مدعہ اور مطلب واضح ہو گیا میں دوسری آیات کی طرف نہیں جاؤں گا جو چاہے کہ خدا تک رستے کو ڈھوڑنے جا کر وہ مجھے عجر دے کیا عجر دے سورہ فرقان میں نہیں بتایا سورہ شورا میں بتایا کہ حبیب اب جو سورہ فرقان میں بات ہوئی تھی نا کہ جو خدا تک پہنچنا چاہے وہ تمہیں عجر دے تو وہاں پر کہا کہ عجر کی ضرورت محمد مصطفیٰ کو ہے لیکن اپنے لیے نہیں بلکہ اے امتیوں تم کو ضرورت ہے عجر کی کہ تم خدا تک جانا چاہو تو عجر دو خوب توجہ کیجئے گا رسول خدا سامنے موجود ہیں رسول خدا سے بڑھ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہو سکتا ہے نہیں اس کا مطلب ہے رسول خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ راستہ جو ہے نا خدا تک پہنچنے کا یہ میں سمجھنا میری ذات پر آ کر ختم ہو گیا میری ذات کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں میرے بعد بتائیں گی خدا کا راستہ کہاں پر ہے اسی لیے فرمایا کہ قُلْ لَا سَلَكُمْ عَلَهَ عَجْرَنِ اللَّا مَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا جو میرے گھر والوں سے محبت کرے گا وہ خدا تک کے راستے پر جا پائے گا یا رسول اللہ ہم نے پڑھ تو دیا محمد الرسول اللہ رسول خدا کہیں گے نہیں عجر رکھنے کا اختیار تم کو نہیں دیا خدا نے ہم کو دیا ہے راستہ خدا کا اس وقت ملے گا جب ہماری رسالت پر ایمان لاؤ خدا کی توحید پر ایمان لاؤ اور میرے گھر والوں سے محبت کرو تو اب آپ سمجھے کہ محبت اہلِ بیت کے ساتھ توحید پر ایمان نسالت پر ایمان کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہے اگر مودت نہ رکھی خدا تک کا رستہ نہیں مل پائے گا یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کسی کے گھر میں چھپی ہوئی کتاب نہیں کہہ رہی ہے اس بات کو دیکھی آپ اب اگر آپ آ کر کہیں نماغ کا آپ کے بہت زیادہ فلسفی ہیں آپ اور کہیں یہ آپ نے سب کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو آ کر آپ کہیں یہ پولٹکس نکل لئی ہے یہاں سے ایکنومکس نکل لئی ہے یہاں سے سوشل سینسز نکل لئی ہے رہے بھائی یہاں سے کچھ نہیں نکلنا یہ خدا تک جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں سے کچھ نہیں یہاں محبت اہلِ بیت ہے مودت اہلِ بیت کی بات ہو رہی ہے اب اگر ڈیسیکشن کیجئے آپ کرتے رہی ہے قیامت تک جو چیز حدیث میں آپ کو بتائیں گئی ہے جس طرح سے اس طرح سے آپ بات کیجئے آیات کو دیکھئے اہلِ بیت کی محبت کو دیکھئے خدا تو کہہ رہا ہے میں فرش ازہ پر بیٹھنے والوں سے جو اب تو خیر کیا بیٹھ فرش ازہ جو گھروں میں سننا ہے تو وہ آپ نے قبلے کو درست کریں قبلے کو درست کریں جہاں پہ مودت اہلِ بیت ہے رسالت اور توحید کے ساتھ وہ خدا کے رستے پر ہے یہ مولانا آپ تو یہ فرقہ واریت فرقہ واریت کی بات نہیں ہے یاد رکھئے تمام علماء اسلام کسی بھی فرقہ سے متفق ہے اس بات پر کہ مودت اہلِ بیت واجب ہے کیوں کیونکہ اِنَّ الْقُرْآن قَدْ حَكَمَمِهُ وَآمَرَمِهُ قرآن نے حکم کیا ہے اور حکم کیا ہے اور عمر کیا ہے مودت اور محبت اہلِ بیت کا یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ مودت اہلِ بیت اور مودت محبت اہلِ بیت اب اس کو اس واقعے سے سمجھئے کہ یعنی پنجتن بارہ امام چودہ محصومین کی شخصیت علیہ عزو بللہ اس دسترخان آسمانی سے بھی نیچے ہیں کہ جس کو تبدیلی کا جس کی تبدیلی کا ارادہ کیا گیا تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے ارادہ کیا گیا کہ پرورد دکھا یا موسیٰ دولانا ربک ہماری خاطر دعا کر تو ہم کو یہ نہیں چاہیے آیت کا پہل ترجمہ بتا دیا آپ تو وہ خدا وہ پیغمبر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے اچھا آپ نے میرے گھر والوں سے محبت نے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے توہید کا کلمہ دھپڑ لیا اصل چیز تو توہید ہے سرکار کس نے کیا دیا اصل چیز توہید ہے اصل توہید وہ ہے جو اس راستے سے جس پر آپ جائیں کہ جس کو رسول خدا نے جس کا حکم دیا ہے آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں کروڑ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سلمانے کام کر رہے ہوتے ہیں کیوں میں رسول خدا نہیں کیا ہے ساتھ چکر کاٹنے میں رسول خدا یاد آگئے لیکن جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے کہ ان کے ذریعے جاؤ وہ رسول خدا کو بھولی تو یہ آپ پتھر کو چوم رہے ہیں آپ جا کر رسول خدا نے چوم رہا تھا تو سرکار ڈھوڑیئے ان دو شہزادوں کے قدموں کے نشانوں کو کہ جن کے قدم مہرد نبوت پر آئے تھے اگر امام حسن امام حسین آج آ جائیں اور امام حسن امام حسین ہوتے رسول خدا کی زندگی میں میں نے یہ مسلسل کہا کہ اگر جابر ابن عبداللہ ان ساری نکل رہے ہو مسجد سے باہر اور امام حسین آ کر کہیں جابر ذرا اوڑ بن جاؤ چار ہاتھ پیروں کے بل چلئے ہمیں آپ کی پشت پر بیٹنا ہے اور جابر یہ کہیں صاحبزادے یہ کیا بے عدمی ہے آپ رسول کے بیٹے ہیں میں رسول کا صحابی ہوں امام حسین کیا کہیں گے جابر خاموش رہیے کل جو آپ جس کے صحابی ہیں نا کل ہم اسی کی پشت پر سوار ہوئے تھے آپ پر واجب ہے کہ ہمارے اس مطالبے کا احترام کریں کیونکہ سنت رسول ہے کہ حسین جب کہے ہمیں پشت پر بیٹنا ہے صحابی جتنا بڑا ہو اس کے لئے جھکنا لازم ہو جائے گا سنت رسول خدا ہے مہر نبوت پر حسین ابن علی تشریف فرمائے یہ رسول کی مرضی سے کیوں قل لا اسعلکم علیہ اجران اللہ المودتہ فی القربہ کی مثال پیش کر رہے ہیں خورت عزیزات گرامی یہ بڑی ایک کٹھن منزل ہے اور میں اچھا ایک عجیب سلسلہ ہے اور بچے ہمارے سنتے رہتے ہیں اور ایک عجیب مسئبت ہو گئی ہے اور وہ ہمارے یہ جو کہا جاتا ہے اردویہ کے ناک میں دم ہو گیا ہے کہ کربلا کا کہ وہ اثرات اور کربلا میں یہ چیز اور کربلا سے وہ نکل رہا ہے ٹاک شوز وغیرہ سر کا ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں مسئبت میں ہم آ جاتے ہیں ہمارا ٹاک شوز زیارت ہے وارث ہے زیارت جامع کبیرہ ہے حدیثیں ہیں قرآن ہیں اس کو دیکھیا یہ جو فضولیات ٹاک شوز کے ذریعے آ رہی ہیں حسین نے یہ دیکھا تو وہ کیا اور فلان چیزیں اور سوشل ریفارمسٹ اور پولٹیکل ریفارمز اور ایک طوبیکل کنڈیشن کربلا سے اقتصاد بھی نکلتا ہے کربلا سے یہ نکلتا ہے کربلا سے وہ نکلتا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں کربلا کو یا جناب زینب آپ زیادہ جانتے ہیں امام سجاد جس طرح سے آپ کو ڈیفائن کرنے ہیں ڈیفائن کیجئے کربلا کو اس کو آپ ایکسپریس کیجئے پریزنٹ کیجئے ارائیہ دیجئے بتائیے پیش کیجئے آپ کا نظریہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اترام کرتے ہیں لیکن ذرا ایک نظر امام سجاد کی طرف دیکھ لیجئے ایک نظر جناب زینب صلی اللہ علیہ کی طرف دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جناب زینب گفتگو کر رہی ہے اور مجھے واقعہ میں نے جب پڑھا اور یہ مرہومے مقاتل نے لکھا ہے ارباب مقاتل نے بڑا عجیم واقعہ ہے کہ جب قاتل جناب حمزہ صلی اللہ علیہ وحشی اسلام لے آیا تھا مدینہ گواقعہ جنگ احرم کے بعد رسول اللہ خدا کے سامنے وہ جب آتا تھا تو رسول اللہ خدا اس سے فرماتے ہیں غیب وجہ کام نہیں اپنا چہرہ مجھے من دکھا میں اپنے محبوب ترین چچا حمزہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا یہ آپ دیکھیں رسول اللہ خدا رحمت اللی العالمین ہونے کے باوجود جناب حمزہ کے قاتل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے چلے جا میری نگاہوں کے سامنے سے ایک شاعر ہے چار سو برس پہلے عراق میں پیدا ہوا اس کا نام ہے اب الفوارس کنیت ہے اور سعد ابن محمد یہ شاعر ہے عراق کے ایک شافعی مسلک کے شافعی مسلک کے موسق تاجر تھے نصر اللہ مجلی بعض نصر اللہ مجلی لکھا ہے مجلی بہرحال مین جین نصر اللہ مجلی یہ بھی شافعی تھے یہ کہتے ہیں کہ میرے ذات میں کوئی سوالات تھے بہرحال میں سو گیا رات کو ان سوالات کے ساتھ خواب میں میں نے علی بن نوی طالب کو دیکھا میں نے یہ علی ایک سوال ہے اب وہ خواب میں اپنی زبان میں بتا رہا مولا نے بولو کہا کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ گئے آپ نے کہا کہ جو بھی مکہ کے بعض بڑے لوگوں کا دم لیا کہا جو ان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان مل جائی ہاں ایسا ہی ہوا کہا کہ لیکن جب جن کو آپ نے امان دی تھی ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو پھر انہوں نے آپ کی اولاد کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا آپ نے ان کے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ماف کر دیا انہوں نے آپ کی اولاد کا خون باہیا تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہوا بھئی یہ جہاں پر اسلام کے خلاف ہے یہ عرب کی ریب کے خلاف ہے عربوں میں اعراب میں حمیت سخاوت جود کرم اگر کوئی کسی قبیلے کے پاس آ کر پناہ لے لے تو پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھئے جو اصیل امانی ہیں ان کا کلچر اور جا کر دیکھیں آپ جو باطنہ میں ہیں ان کا کلچر دیکھیں آپ کو بڑا مختلف ملے گا اور ایک بڑا ایک پہچاندہ بھی نہیں ہوگا جاندہ بھی نہیں ہوگا آپ کی مدد کے خاتم کو دیکھ لیں مدد کرے گا یہ میں اصالت رکھنے والے لوگ کی بات کر رہا ہوں یہ ابھی تک ہے عرب میں سننا یہ کیسے ہوا کیا کہ الجواب اندہ عبل فوارس سعد ابن محمد یہ چونک کے اٹھ گئے اور کہوں گے جواب میں نے سوال مولا سے کیا علی بن عبی طالب سے شافعی مذہب کی ہے اور علی بن عبی طالب نے جواب دیا کہ جاؤ جا کر سعد ابن محمد عبی الفوارس وہ شاعر ہے اس سے پوچھو اب اگر علی نے کہا ہے تو اٹھے رات کو اب دو بج رہا تھا ڈیڑھ بج رہا تھا چار سو سال پر آنے واقعہ ہو سکتا ہے کہ رات کے دو عدد بج رہے ہیں گئے کھٹ کھٹایا دروازہ کون ہے کہا کہ میں نصر اللہ بجلی عبی الفوارس سعد ابن محمد دروازہ کھو کہا کہ بھئی اس وقت رات کو خیلیت جانتے تھے کہا کہ ایک سوال ہے کہا کہ اندر آئیے کہا کہ سوال یہ ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب کو خواب میں ابھی دیکھا سوال کیا تو مولا نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جواب جو ہے تمہارے پاس ہے کس کے پاس سعد ابن محمد عبی الفوارس شاعر قدون آیا کون ہے خواب کس نے دیکھا نصر اللہ ہے مجلی دے اس بات کو وفایات العیان میں ابن خلقان نے بیان کیا سعد ابن محمد شاعر تھا یہ زور سے رونے لگا کہا کیا ہوا کہا میں نے ابھی چار شیر کہیں پانچ شیر اور نہ میں نے کاغذ پر لکھے ہیں نہ کسی کو سنایا ہے میرے ذہن میں آئے تھے علی بن ابی طالب کو پتہ لگیا اور تمہیں آ کر بتایا بہت روئے حشہ بالمکہ چیخ کرو یا آپ دیکھیں مولا کائنات کا موجزہ ارواح سے متلاہ ہیں جناب ابھی کہا اچھا جب رو دھوکے خاموش ہوگا شیر تو بتاؤ کہا وہ شیر یہ تھا کہ ملکن ملکن فکان العفو منہ سجیت فملکتم حللتم قصرف فملکتم فسال بن دم ابتحو مولا کائنات کی زبانی میں نے یہ شیر کہا ہے سنو شاعر مولا کائنات کی زبان سے یہ شیر کہہ رہا ہے ہم بھی کہتے ہیں اردو میں کہ امام حسن کی زبانی ہم کہتے ہیں شیر کبھی تھرڈ پرسن میں کبھی امام حسن کی زبانی کیا ہے فرماتے ہیں شاعر فرمت کہتا ہے کہ ملکن جب ہمارے پاس حکومت آئیں جب ہم بادشاہ بنیں تو ہم نے ماف کر دیا سب کو فکان العفو منہ سجیت عادت ہماری یہ دی کہ ہم ماف کر دیں ملکتم فسال بن دم ابتحو لیکن جب تم بادشاہ بنیں اور تمہارے پاس حکومت آئیں تو تم نے اتنا خون بہایا کہ خون کی ندیہ بہا دی ہم نے ماف کیا تم نے خون کی ندیہ بہا دی وحلل تم قسل قتل الاسارہ وطالبن غدون عفی الاسارہ نعفو نصفہ تم نے قیدیوں کو اپنے قتل کیا تم نے ہمارے بچوں کو جب قید کیا تو ان میں سے کتنوں کو قتل کیا کتنے مر گئے ان میں ظلم تشکن کی لیکن ہماری عادت تھی کہ جب تم ہماری قید میں آئے تو ہم نے تم میں ماف کر دیا فحزبکم حادا تفاوت بین اللہ ہمارا اور تمہارا فرق صرف اتا سا ہے ہر برطن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے حالا کہنات کیا بتا گئے یعنی یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اہل بیت کی ذات میں طہارت ہے پاکیزگی ہے محبت ہے اس کے دعویٰ کچھ ہی نہیں تو دشمن بھی سامنے آئے گا وجود علیم نبی طالب میں سے کیا نکلے گا محبت پاکیزگی سخاوت آپ کی ذات میں بغض ہے نفرت ہے کیدہ ہے تو آپ کی ذات میں سے یہی نکلے گا یہ مولا کائنات نے جواب دی تو میں نے جو آپ کے سامنے روایت پیش کی کہ رسول خدا فرماتے تھے کس سے وحشی سے غیب وجہ کا عنہ دی اپنے چہرے کو دور کر لے مجھے پسند نہیں ہے لا احبو اپنے چاہنے والوں کے قاتل کو میں دیکھوں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کون ہے رحمتا للعالمین ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ کر دیکھئے کہیں پر خولی ہے کہیں پر سنان ہے کہیں پر حرملہ ہے کہیں پر شمر ہے کہیں پر سرساد ہے کہیں شمر ابن زلجوشن ہے اور آپ کی بیٹی زینب کبرہ ہے کہیں نگاہ پڑتی ہے شمر پر کہیں نگاہ پڑتی ہے علی اکبر کے قاتل پر کبھی عباس کے قاتل پر یعنی اپنے بھائیوں کے لاشوں کو بھی دیکھا اپنے بھائیوں کے قاتلوں کے لاشوں کو بھی دیکھا یہ وہ مقام تھا کہ جب امام رضا علیہ السلام نے حدیث بتائی تو امام سے گویا برداشت نہیں ہو سکا صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب بن تعمیر المؤمنین شہزادی نے اس مرحلے کو برداشت کیا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب گیارہ محرم کی زہر کے بعد نماز پڑھائی گئی دفن کیے گئے لاشوں کو یزید کی فوج کے تو اب ان کو گزارا گیا قتل گا سے بی بیو نے کہا دیکھو ایک ہمیں تم سے ایک درخواست ہے کہ جب تم گزارنا ہم کو تو اثر آشور کے بعد سے اب تک ہم اپنے شہدہ کے لاشوں کا دیدار نہیں کر پائیں تو لہٰذا ہم کو یہاں سے گزارا تاکہ ہم اپنے شہدہ کے لاشوں کا دیدار کر لیں پس ایک دفعہ قتل گا سے اس قافلے کو گزارا گیا مختل کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں بغیر کسی وطا کے یعنی جو زید اور محبل رکھی جاتی ہے بغیر اس کے اونٹوں پر اس طرح سے بٹا کر لے جائے گئیں جیسے ترک و دیلم کے اوسرا ہو یہ کافر قیدی ہو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول خدا کی بیٹیاں کہا جاتا ہے بس ایک دفعہ ناکوں کو بٹھایا گیا ہر بی بی ایک شہید کے پاس جا کر ماتم کرتی تھی لازمہ اس واقعے کا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب ہر بی بی اتری دو بچوں کے لاشوں پر کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا ہاں اگر وہ ماں گریہ کرنے والی تھی تو حسین ابن علی کے جسد متحر کے پاس بیٹھ کر زینب نے گریہ کیا گفتگو کی اور ایک دفعہ دو دو ہاتھوں کو حسین ابن علی کے جسد متحر کے نیچے رکھ کر بلند کیا اللہ ما تقبل من نحاد القرمان پروردگار ہم آل محمد سے اس قرمانی کو قبول فرما بس ایک دفعہ قتل گاہ میں بڑا عجیب منظر تھا بکا اور مہن کا سلسلہ تھا آپ جانتے ہیں نا کہ حسین ابن علی ہر لاشے کو لا کر گنج شہدہ میں رکھ دیتے تھے کسی بیوی کو موقع نہ مل سکا تھا کہ وہ اپنے شہدہ کے لاشوں پر آگر بین کرتی اور جب حسین شہید ہوئے تو خیمہ گاہ میں آگ لگا دی گئی بس ایک دفعہ بیویوں کو موقع ملا قتل گاہ میں عجیب ماتم کا سلسلہ شروع کیا گیا ایک دفعہ کہا گیا کہ امیر سب تو بیٹھ گئے ہیں لیکن حسین کی یہ چھوٹی سی بچی کمسن یتیمہ سکینہ بنت الحسین میں کہوں گا بیوی سکینہ آپ کو اس وقت چچا تو یاد آئے ہوگے کہ جب آپ کو کس ظلم کے ساتھ کھینچ کر رکھیا گیا کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب بیویوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا تو کہا گیا دیکھتے کیا ہو تمہارے ہاتھوں میں تازیہ دے ہیں یہ رسول کی بیٹھیا ہے یہ رسول کی امتی ہے کہ جو ہاتھوں میں تازیہ دے لے کر رسول کی بیٹھیوں کو سوار کرو الا لعنة اللہ یا لقوم الظالمین وسایعالم الذین ظالمون ایم قلمی قلمون اللہم بحق محمد مغالی محمد علیک صلق على محمد مغالی محمد وعجل فرنهم وآهدک علوه من الجن والاسم الامولین والآخرین وکفنا ماء حمد وارزق بالعافی ووصیع زاقنا وطمیل اعمارنا ماء الصحة والسلامة في الجسم والروح ربنا تقبل مننا انتا سمیل علیم تم عالینا اتنے کند تواب الرحیم پالیوانے جو لوگ تندس سے نادار قرضدار ہیں پریشان حالیں بےولادیں بے روزگانیں کسی مشکل میں گرفتار ہیں بحق کے سیدن شہدہ بحق کے شہدائے کربدا بحق کے بنات رسول اللہ پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما حضرت کے ذخور میں تاجین فرما ان کے دل سے ہر دکھ کو ختم کر فرما ہر مسئلت عطا فرما ان مجالز کو جو ہو رہی ہیں حضرت کے لیے اور پنجتن کے لیے اہمہ معصومین کے لیے پرسے کا باعث خرار دے پروردگار جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو جلد ازیر شفاہ کامل اور صحت عاجل انہائت فرما پروردگار جس مومن مومنہ نے مجھ سے آپ سے یا جو گھر میں بیٹھ کر منجل سن رہے ہیں اگر کوئی علیل ہے خاصتاً مسخت میں ہمارے کچھ مومنین نے درخواست کیے دعا سیحت کی پروردگار ان سب کو بحق سیدن شہدہ شفاہ کامل عاجل انہائت فرما پروردگار امام کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما حضرت حجت کے انصار خاص خون کے لیے باعث انس و معانست قرار دے ہمارے مرغمین کی زویلگو عائزہ اقربہ والدین محسدین کی مغفرت فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سارا